سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ سبھی دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کو بھارتی ٹیم نے بڑی آسانی سے جیت کر اپنے نام کر لیا ہے اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے اس پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں دو شونے کی بڑھت کو بھی حاصل کیا ہے اور دوستو اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے سیریز کو جیتنے میں ایک قدم اور آگے بھی بڑھا لیا ہے یہ فٹا فٹ سے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مقابلے کے بیورے پر مقابلے کی بات کری جائے تو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا دوستو پچھلی بار تو بلے بازی کر کے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دھماکے دار شروعات کری تھی دھماکے دار شروعات تو اس بار بھی دھماکے دار رہی لیکن ایک بڑے سکور میں تبدیل ہونے سے پوری طریقے سے ناکامیاب بھی کیونکہ کولین منڈرو و مارٹن گپتل نے ضرور شروعات اچھی دلوای اور ارد شتک کی پارٹنرشپ جمع دی ہو کیونکہ اس کے بعد بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کے زلزلے کے آگے آج نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی پوری طریقے سے بے بس ہو گئے مارٹن گپتل نے تیس تو وہیں دوسری طرف کولین منڈرو نے چھبیس رنوں کے ایک توفانی پاری ضرور کھیلی ہو اور دوستو ان سب کا بڑا کاران تھا بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کی شاندار گیند بازی چاردول تھاکور وشیوم دوبی نے ایک ایک وکٹ لیا تھا تو وہیں اس کے بعد رویندر جڑے جانے دو پڑے وکٹ اپنی جھولی میں ڈال لیا جن میں سے کین ویلیمسن کا وکٹ بھی تھا تاتھی آگے چل کر جسپیت بمرا نے بھی اپنی گیند بازی سے روز ٹیلر کا وکٹ سستے میں ہی بھارتی ٹیم کو دلوا دیا اور دوستو اتنی بیکار بلے بازی کے بعد آج نیوزی لینڈ کی ٹیم پانچ وکٹ گوانے کے بعد بھارتی ٹیم کو محض 133 رنوں کا ہی لکشے دے پائی اب بھارتی کرگٹ ٹیم جس کا بلے بازی کرم پہلے سے دو گنا نہیں چو گنا مجبوط ہو چکا ہے اس کے لیے یہ لکشے بہت ہی آسان تھا اچیو کرنا حالانکہ دوستو بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں چیز کرتے ہوئے شروعات اچھی نہیں رہی تھی کیونکہ روہی شرما محض 8 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن اس کے بعد کیل راہل نے پچھلے مقابلے کی طرح اپنی شاندار فارم کو جاری رکھا 41 گیندوں کا سامنا کر کے ہی آج کیل راہل نے 45 رن جٹا لیے تھے ساتھی شریع سیر نے بھی ان کا جم کر ساتھ دیا اور 27 گیندوں میں 26 رن تو وہے بھی لگا چکے تھے ساتھی دوستو پاری کے 15 آور سے زیادہ ہو چکے تھے بھارتی ٹیم کے محض دو وکٹ گرے تھے اور 33 گیندوں میں 30 رنوں کی درکار تھی جس کے بعد بڑی آسانی سے پھر بھارتی ٹیم کے بچے کچے بلے بازوں نے ان رن کو لگا کر بھارتی ٹیم کو آسانی سے وجہی بنا دیا دوستو بھارتی ٹیم کی یہ ایک بہدی وشال جیتا اور کافی زیادہ خاص بھی وشال جیت اس لیے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے تو اتنے چھوٹے سکور پر روکا اور پھر اس کے بعد بھارتی ٹیم نے اتنے بڑے انتر سے بھی اس مقابلے کو جیتا ہے اور خاص اس لیے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف لگتار دو ٹی ٹی مقابلے ان کی سرزمی پر آج تک بھارتی ٹیم نہیں جیتی تھی لیکن کپتان ویرات کوہلی کی کپتانی بھارتی ٹیم کی شاندر بلے بازی اور دھاکڑ گیند بازی کے چلتے یہاں ممکن ہو پایا ہے دوسرا ٹی ٹی مقابلہ ایک ادارن ہے کمپلیٹ ٹیم ورکا کیونکہ آج کے مقابلے میں نہ صرف بھارتی ٹیم کی گیند بازی بلکہ بلکہ بلے بازی بھی اتنی زیادہ امدہ رہی لگی پچھلے مقابلے میں گیند بازوں نے زیادہ رن ضرور دیئے تھے لیکن اس بار انہوں نے اپنی گلتیوں پر کام کیا اور نتیجہ سب کے سامنے ہے دوستو بھارتی ٹیم لگاتار جیت رہی ہے اور یہ سلسلہ وشکپ کے بعد سے چل رہا ہے لیکن آج اسے ایک اور شاندار جیت کے بعد آپ سبھی بھارتی ٹیم کے آلڈان پردیشن کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ گیند بازی کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کو اتنی جوڑدار شروعات ملی کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اُبھرنے کا موقع ہی نہیں مل پایا لگی پاری کے چھٹے اوور تک تو نیوزیلینڈ کی ٹیم کا کوئی وکٹ نہیں گرا تھا اور سلامی جوڑی کے دونوں ہی بلباس یعنی کہ کولن منرو اور مارٹن گپٹل کریس پر سیٹ ہو چکے تھے بڑے شارٹس بھی لگا رہے تھے مارٹن گپٹل کی بات کری جائے تو انہوں نے بیس گیندوں میں تینتی تو وہی کولن منرو نے پچیس گیندوں کا سامنا کر کے چھبیس رن اپنے خاتے میں جھٹا لیے تھے لگی پاری کے نوے اوور تک شیوم دوبے اور شاردو تھاکور نے مل کر ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے وکٹس اپنے نام کی اور سلامی جوڑی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا لیکن دوستو ابھی تو بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کا پورے طریقے سے میدان پر چھانا باقی تھا آپ کو بتا دے کہ جڑی جانے آگے چل کر اتنی بہترین گیندباسی کروائی اور کچھ ایسے اہم وکٹ نکالے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اپنی ہی بلے بازی میں بری طریقے سے پچھٹ چکی تھی سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ گیندباسی میں کم بیک آج کروایا کھلاڑی رویندر جڑی جانے جڑی جانے ایسے دو اہم وکٹ اتنی جلدی نکال کر بھارتی ٹیم کی جھولی میں ڈال دیئے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کا پیٹنگ آرڈر تحس نحس ہو گیا جڑی جانے پہلا وکٹ پاری کے گیاروی اوور کی دوسری گیند پر بلے باز ڈی گرینڈ ہوم کے روپ میں بھارتی ٹیم کو دلوایا لیکن دوستو اگلا وکٹ جو کی رویندر جڑی جانے اپنی شاندار گیندباسی سے بھارتی ٹیم کو دلوایا اس سے تو کئی نہ کئی بھارتی ٹیم اس مقابلے میں پوری طریقے سے اپنی پکڑ بنا چکی تھی آپ کو بتا دیں کہ پاری کے تیروی اوور کی تیسری گیند پر ویلیم سن نے ایک ڈاٹ گیند کھیلنے کی بجائے ایک بڑا شوٹ مارنا چاہا انہوں نے ایک سویپ شوٹ تو کھیل دیا لیکن لیگ سائٹ کی طرف تینات تھے فیلڈر یوزویندر چہل جنہوں نے اس آسان سے کیچ کو پکڑنے میں زیادہ کوئی مشکل نہیں دکھائی اب بھارتی ٹیم کو محض چودہ رنوں پر ہی ویلیم سن جیسے دھاکڑ کھلاری کا وکٹ مل گیا تھا اور دوستو کین ویلیم سن کے پویلین پہنچتے ہی کئی نہ کئی نیوزیلینڈ کی ٹیم پوری طریقے سے بکھر گئی تھی کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پاس جب تک کین ویلیم سن میدان پر بلے بازی کرتے ہیں تو وہ ایک ارد شتک یا فرش شتک لگا کر ہی لوٹتے ہیں ساتھی ویلیم سن کے پاس وہے انوباب ہے جو کی دھونی کے برابر مانا جاتا ہے وہے اگر آج میدان پر زیادہ دیر تک بلے بازی کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک بڑا لقشیں بھارتی ٹیم کو دے پاتی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر جسپریت بمبرہ نے بھی اپنی شاندار گیندبازی کا نظارہ سب کے سامنے پیش کیا جسپریت بمبرہ نے چار اوور ڈالے اور محض 21 رن ہی دیے اور ایک وکٹ بھی لیا روس ٹیلر کے روپ میں روس ٹیلر ایک اور اہم بلے باز تھے اور ان کا وکٹ ملنا بے حدی مہد پونڈ تھا پھر شرما نے ان کا آسان سا کیچ پکڑا اور جسپریت بمبرہ کی شاندار گیندبازی کے آگے ان کا بلہ نہیں چل پایا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے بیس اوور کی نیرنتر بڑی پاری کے اندر آج نیوزیلینڈ کی ٹیم پانچ وکٹ گوا کر محض 132 رن ہی بنا سکی بھارتی ٹیم کو محض 133 رنوں کا لقشے ملا ہے جو کی واقعی میں کافی چھوٹا ہے اور آج جس طریقے سے ٹیم کی گیندبازی رہی اس کے بعد سبھی گیندبازوں کی جم کر تعریف تو بنتی ہے لیکن دوستو آپ سبھی بھارتی ٹیم کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا مقابلہ جو آکلینڈ کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سیریز کا بیورا کیا چل رہا ہے اس سیریز کے پہلے مقابلے کو بھارتی ٹیم نے چھے وکٹ کے پڑے انتر سے اپنے نام کر لیا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سیریز کے دوسرے مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم پلٹ وار ضرور کرنا چاہے گی اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ سیریز کا دوسرا مقابلہ آکلینڈ کے اسی میدان میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا دوستو یہ میدان بہدی چھوٹا ہے تو اس بات کیا شنکہ جتائی جا رہی ہے کہ یہاں دوسرا مقابلہ بھی ایک ہائی سکورنگ ترلر مقابلہ رہے گا اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوپیر ساڑھے بارہ وجہ سے آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر اس مقابلے کو لائف دیکھ سکیں گے لیکن اس سے بہی بڑی بات تو یہ ہے کہ آخرکار بھارہ تر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں سے اب یہ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کونسی ٹیم جیتے گی کیلئے دوستو نظر ڈالتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں پر اب ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس چاہے جتنے ہی ورلڈ کلاس پلیئرز کیوں نہ ہو لیکن اس بات کو نہیں ناکارہ جا سکتا کہ ہماری ٹیم فلحل نیوزیلینڈ کا دورہ کر رہی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا پلڑا تو پھر بھی بھاری رہے گا کیونکہ دوستو ان کو اپنے میدانوں پر کھیلنے کا زیادہ انبھاو جو ہے اور دوستو اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے دورے پر ایک بھی ٹی ٹوینٹی سیریز میں جیت حاصل نہیں کری ہے اچھلے سال بھی جب بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ میں تھی تو بری طریقے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بھارت کو رون دیا تھا لیکن دوستو اب اس پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے پہلے مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم نے اپنی جیت کا وبل بجا دیا ہے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم میں کچھ ایک بڑے بدلاو ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے ٹیم میں شاید رشپند کو موقع دیا جائے کیونکہ منیش پانچے بری طریقے سے فلوپ رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک بڑا بدلاو ہو سکتا ہے ٹیم میں شاید نفدیب سینی کو جگہ دی جائے سکتی اور وہے بھی شاردل تھاکور کی جگہ پر لیکن دوستو یہ ہے تو بات تھی بھارتی ٹیم کے بدلاو کی لیکن کیا سچ میں ان بدلاووں کے باوجود آج بھارتی ٹیم مقابلے میں بازی مار پائی گیا پھر نہیں اگر ایک نظر آنکڑوں پر ڈالی جائے تو آپ کو بتا دے کہ پچھلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کی جیت نیوزیلینڈ کی سرزمی پر بھارتی ٹیم کی پہلی ٹی 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 فورمیٹ میں جیت تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پاس کولین منرو سے لے کر مارٹن گوپٹل روس ٹیلر کین ویلیمسن جیسے تھاکڑ کھلاڑی موجود ہے جنہوں نے اپنی شاندار بلے بازی کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کو پہلے ٹی ٹی مقابلے میں ہی دو سو چار رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے بھی دیا تھا لیکن دوستو کپتان ویرات کولی اینڈ کمپنی ایک قدم آگے نکلی بھارتی ٹیم کی شاندار بلے بازی کے آگئی ہے دو سو چار رنوں کا لکشے ٹی ٹوینٹی جیسے فورمیٹ میں بھی چھوٹا پڑ گیا اپتان کولی نے تو اچھی بلے بازی کری ہی اس کے ساتھ کیل راہول واشری سیئر کی ارد شتگیہ پاری کے چلتے یہ ہے لکشے بے حدی چھوٹا پڑ گیا لیکن دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں تو بھارتی ٹیم کی بلے بازی مجبوط تھی پرنتو اگر دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں اسی طریقے سے گیند بازی کمزور رہی تو شاید بھارتی ٹیم اتنا بڑا لکشے چیز کرنے میں ناکام بھی ہو سکتی ہے خیر اب آج کے مقابلے میں کیا ہوگا یہ ہے تو دیکھنا بے حدی رومانچک رہے گا کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پلٹ وار تو ضرور کرے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزیلینڈ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بات کے باوجود کہ یہ ہے مقابلہ ایک ہائی سکورنگ مقابلہ تھا بھارتی ٹیم نے شاندہ طریقے سے نہ صرف لکشے کو چیز کیا بلکہ اس سیریز میں ایک شونے کی بڑت کو بھی حاصل کر لیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیتا اور پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ لیا انتو یہ ہے فیصلہ پوری طریقے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے حق میں رہا کیونکہ آج مارٹن گپٹل اور کولین ملرو نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو آٹھ آور میں ہی اسی کے پار پہنچا دیا تھا کیول اتنا ہی نہیں دوستو کین ویلیم سنگ سے لے کر روس چیلر کی بھی دھاکڑ بلے بازی دیکھنے کو ملی جس کے نتیجہ یہ رہا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم دو سو چار رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے بھارتی ٹیم کو دے گئی اس کے جواب میں بھارتی ٹیم کی شروعات بے حدی خراب تھی روہی شرما سات رنوں پر آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ اس کے بعد کپتان ویرات کولی اور کیل راہل نے مل کر ٹیم کے سکور کو بڑھی تیجی سے آگے بڑھا دیا اس کیل راہل نے میدان میں ارد شتا کی اپاری بھی کھیلی لیکن پھر بھارتی ٹیم کا بیٹنگ